اوم نمس شبائے میں ہوں ایس لوجر کیمزن اور میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ہاردک سواگت کرتا ہوں لوگ سبا چناؤ 2019 اور میں آج سیدھے بات کرنے جا رہا ہوں میرا فائنل کیلکولیشن ہر اسٹیٹ میں مینمم میکسرم سیٹیں کتنی جائیں گی اور میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں میں اس کے ایک ایک سیٹ کا آپ سبی لوگ اس کے پرماڑ ہیں کہ میں کون سی سیٹ کے لیے کیا کیا بولا ہوں اور میں نے تو پوری بھوشواریوں کی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیئے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں میں نے ساری بھوشواری آپ سبی کے سامنے رکھی ہے اس کو ضرور سیف کر لیجے گا اور جو لوگ کہتے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گا میں کہتا ہوں ویڈیو کیوں ڈیلوٹ کروں گا میرے طرف سے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونے والا ہے اور 24 مائی کو صبح 10 بجے میں جب 23 مائی کو سارے کیلکولیشن آ جائیں گے سارے لوگ سبا سیٹ کے ریزلٹ آ جائیں گے پھر 24 مائی کو میں سچ کا سامنہ کروں گا اور آپ سبی کے سامنے آوں گا اور میں ابھی بھی کانفیڈنٹ ہوں کی بیجے پی کی ہی سرکار بنے گی اور نارندر موڈی جی ہی چناؤ میں جیتیں گے بیجے پی کی سیٹ کو بیجے پی دو سو اسی تین سو اور انڈیے جو ہے وہ تین سو پلس کی سیٹ ملے گی اور کہیں نہ کہیں میں دیکھتا ہوں اس بار کا جو سپت سمارو ہوگا وہ اس کے ڈیڑھ بھی میں نکالوں گا آنے والے ویڈیو میں اور کون کون سے اس میں میں پریڈکٹ کر پاؤں گا کون کون سے جو پوسٹ ہے وہ لگ بگ لگ کس کو مل پائے گی حالانکہ بہت دیفیکلٹ کام ہے نکالنا بہت دیفیکلٹ کام ہے کی کون سے سیٹ کس کو ملے گی لیکن مطلب کس پر کون جاگے جیسے فائنانس منسٹر کس کو ملے گا فائنانس ہو گیا ہوم منسٹری کس کو ملے گا تو یہ ساری چیزیں بہت دیفیکلٹ کام ہیں تو اس کو اگر میرے پاس ٹائم رہے گا تو میں نشترپ سے بتاؤں گا اگر میرے پاس ٹائم نہیں رہے گا یا میں کیلکولیٹ نہیں کر پاؤں گا تو ایسے ویڈیو کو میں پوسٹ بھی نہیں کروں گا تو آئیے جانتے ہیں سیدھا سیدھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کس پردیش میں کونز کتنی سرکار بی جے پی کو ملنے والی ہے جیسے میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں سب سے بڑے لوگ سبا چھیتر کی بات کرتا ہوں اتر پردیش کی یہاں پر اسی لوگ سبا سیٹھیں اور لوگ گیتے بھی ہیں جب تک اتر پردیش میں سیٹھیں زیادہ نہیں آئیں گی تب تک بی جے پی کی سرکار یا کسی کی بھی سرکار بننے کی سمبابنہ اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے تو یہاں پر میرا جو کیلکولیٹڈ بھوشواری ہے وہ پہتالیس سے پچپن لوگ سبا کی سیٹھ میں بی جے پی کو جیت ملے گی جب مو کی بات کیا جائے تو یہاں پر کم سے کم تین سیٹھیں ملے گی ایسے ساٹھ سیٹھ جو ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کے کھاتے میں جائے گی راجستان میں اٹھارہ سے بھی سیٹھ ایسی ہوں گی جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ سبا چناؤں میں ویجائی ملے گی گجرات میں بائیس سے چوبیس مہراشت میں آلیڈی میں تیس سے باتیس سیٹھوں کا پیڈکشن کر چکا ہوں پہلے ہی ویسٹ بینگول کی بات کیا جائے تو ویسٹ بینگول میں پندرہ سے میں نے دس سے پندرہ بولاتا لیکن یہ سیٹ پندرہ سے بیس بھی ہو سکتا ہے اسی پرتیشت مددان ہوگا ہے اور یہاں پر ٹی ایم سی کو بھاری نقصان ہوگا اور یہاں پر بی جے پی کو لگ بگ لگ بگ بیس سیٹھوں سے زیادہ بھی مل سکتا ہے ہریانہ کی بات کیا جائے تو آٹھ سے نو سیٹھ جو ہوگا ہریانہ میں بی جے پی کو ملے گی پنجاب میں چار سے چھے بی جے پی اور ان کے ایلائنس مطلب جب بھی میں بی جے پی بول رہا ہوں تو میں ان کے ایلائنس کو بھی اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوں تو بی جے پی ایلائنس کو وہاں پر چار سے چھے سیٹھ ملیں گی اوڈیسہ میں بی جے پی کو سات سے دس سیٹھیں ملنے جارہی ہیں بیہار میں بی جے پی اور ان کے سیوگوی دلوں کو ملا کر اٹھائیس سے باتیس سیٹھیں ملیں گی چھتیس گھڑ میں پان سے چھے مہراشت میں بتیس سے لے کے چوتیس میں بتا چکا ہوں پہلے ہی اترہ کھنڈ کی سیٹ جو ہے تین سے چار ایم پی میں بائیس سے چوبیس سیٹ جھار کھنڈ میں چھے سے سات سیٹ تیرلا میں تین سے چار سیٹ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں زیرو ملے گا لیکن میں ابھی بھی اپنے ڈیٹا پر قائم ہوں کم سے کم تین سیٹ تو ملنا چاہیے تملناڈو میں دس سے بارہ سیٹ یہاں پہ تملناڈو میں بی جے پی کو زبردست جھٹکا لگے گا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کرناٹکہ میں اٹھارہ سے بیس اور گوہ میں دو میں دو ہو سکتا ہے لیکن میں ایک کو ہی کانسیڈر کر کے چل رہا ہوں تو میں نے جو یہ کیلکولیشن کیا ہے اس میں بیس راج سملت ہے اور اس کو جب میں جوڑ رہا ہوں تو لگ بگ دو سو چھپن سیٹیں نکل کے آ رہی ہے یہ مینیمم سیٹیں نکل کر آ رہی ہے اور جو میکسرم سیٹیں آ رہی ہیں یہاں پر نکل کے وہ تین سو کے قریب آ رہی ہے باقی ساتھ نو راجوں کو اگر اس میں اور جوڑ دیا جائے تو میرا کلکولیشن لگ بگ لگ بگ بی جے پی کے لیے جو آ رہی ہے اس کا کلکولیشن دو سو اسی سے تین سو کے بیچ میں ہی بیٹھ رہا ہے اور ڈیے کی جو سیٹ آ رہی ہے وہ تین سو پلس آ رہی ہے اسی لیے میں بار بار بولنا ہوں دو سو اسی سے تین سو سیٹیں آنی چاہیے اور یہ میرا فائنل کلکولیشن ہے جیسا بھی ہوگا یہ چوبیس تاریخ کو جب میں لائیو رہوں گا اور تیز تاریخ کو جب یہ ریزلٹ آ جائے گا سب کو پتا چل جائے گا کتنی سیٹیں ملنے جا رہی ہیں اور جیسے ہی ابھی آج سام کو جیسے ہی ایکزٹ پول کے نتیجے ایکزٹ پول آنے لگے گا تو ایکزٹ پول میں زیادہ گھبڑانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایکزٹ پول جو ہوتا ہے وہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایکزٹ پول گلت ہوتے ہیں اگر دس لوگ ایکزٹ پول نکالتے ہیں یا ساتھ آٹھ لوگ ایکزٹ پول نکالتے ہیں تو ساید ایک ایکزٹ پول ہی صحیح ہوتا لیکن ویریشن آپ دیکھئے گا ایکزٹ پول جو ہوتا ہے وہ بیسکلی کچھ ڈراؤ ڈیٹا کو لے کر پچاس آجار یا ساٹھ آجار لوگوں سے بات کر کے ہر جگہ وہ اپنا کیلکولیشن کرتے تو ہیں لیکن پچاس آجار ساٹھ آجار میں بھی لوگوں کا کیلکولیشن کرنے سے ایک انداز لگ جاتا ہے کہ وہاں کی جنتہ چاہتی کیا ہے اس کے بیسس پہ یہ ایکزٹ پول نکالتے ہیں لیکن ایکزٹ پول میں بھی دیکھئے بہت زیادہ ویریشن ہوتا ہے تو کیا ہوگا نہیں ہوگا سام کو تو پتا چلے گا ہی اور میں ایسی کامنا کرتا ہوں اور آپ سبھی کا اشیرواد اگر رہے گا تو نشیط روپ سے یہاں پر نریندر موڈی جی کی سرکار نشیط روپ سے بنے گی اور نریندر موڈی جی ہی اگلے پردان منتری بنے گے بھگوان سے آپ نشیط روپ سے دعا کیجئے بھگوان سے نشیط روپ سے پراتنہ کیجئے اور میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ اس کے بعد جو میرے ویڈیوز ہوں گے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جیسے ابھی جون آگامی جون کے جو بھوشی فل ابھی بچے ہوئے ماسک رہاسی فل بچا ہوا اس کو مجھے پوشٹ کرنا ہے تو ان سبھی پر ویڈیو رہے گا لیکن ابھی سبسکرائب کر لیجے تاکہ چوبیس تاریخ کو جب میں لائیو رہوں گا تو آپ سبھی کے سامنے میں بات کروں گا اور جتنی بھی calculation میں نے کیا ہوا ہے ان کے calculation کو A to Z analysis کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو جاتے جاتے میں ایک چیز ضرور بتا سکتا ہوں بتاتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہوا ہے کہ زندگی کی لڑائیاں یاد رکھیے گا یہ میں شائری بتا رہا ہوں یہاں پر اور یہ جو شائری ہے میں نے خود لکھا ہے گوگل پہ سرچ کر لیجے گا کہیں نہیں ملنے والا ہے زندگی کی لڑائیاں یعنی زندگی کی لڑائیاں ہوں مطلب ہم جیت رہے ہیں یا ہم ہار رہے ہیں زندگی کی لڑائیاں صدیب مجبوط اور پریشرمی لوگ نہیں جیتے ہیں آپ بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو نشط روپ سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہارڈ ورکر ہیں تو آپ چناؤ جی جائیں گے چناؤ جیتیں گے یا زندگی کی لڑائی جیتیں گے کیونکہ آپ جنتا ہیں آپ سبھی جنتا تو چناؤ لڑنے نہیں جا رہے ہیں آپ کے پاس اپنا کچھ ٹارگٹ ہوگا آپ کے پاس اپنا کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی اور ابھی بھی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو زندگی کی لڑائیاں یعنی میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ زندگی کی لڑائی ہو رہی ہے میں ضرور نہیں ہے کہ پریشرمی اور مجبوط لوگ ہی ہمیشہ جیت جائیں جن کے پاس پیسے ہو جن کے پاس بل ہو جن کے پاس ہارڈ ورکنگ ہو ضرور نہیں ہے کہ وہ لڑائی جیتیں گے تو میں اس پنکتی کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں جو میں نے لکھا ہوا ہے زندگی کی لڑائیاں صدیب مجبوط اور پریشرمی لوگ ہی جیتیں ایسا ضروری نہیں ہے جیتتا آج نہیں تو کل کیول ہوا ہی ہے جسے یقین ہے کہ وہ جیتے گا اور مجھے یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور میں اسی لیے آپ سبھی کو یہ بولتا ہوں کہ بی جے پی کی سرکار آئے گی اور میں یہ کھلہ چیلنج دیتا ہوں کیونکہ میں بلیو ان میں سیلف اور مجھے آپ سبھی کا یہ جو پیار مل رہا ہے ان سبھی کے لیے میں بہت ہی آبھاری ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ریزلٹ سے پہلے پہلے ہم بھگوان کو بھی پوجا کریں اور بھگوان سے بھی پراتھنا کریں کہ بی جے پی کی سرکار آئے کیونکہ میں دیش ہیت کی بات کر رہا ہوں میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں اور یہ جو لوگ کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ بی جے پی کا چمچہ ہو گیا ہے ایسے لوگوں کو اُلٹا تماچہ رہے گا ان کے مو پر جب ریزلٹ آ جائے گا اور آپ کا ایک ایک لائک جو ہے ان کے مو پر ایک ایک تماچہ ہوگا اور نشط روپ سے یہاں پر بی جے پی کی سرکار آئے گی اور یہ میری بھوشواری ہے اور یہ میری فائنل بھوشواری ہے اور میں اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے پر آپ وشواس رکھیے گا اور دوسرے پر زیادہ دھیان مد دیجئے گا کیا ایکزٹ پول میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ابھی بھی میری ایک بھوشواری بچی ہوئی ہے میڈیا بھی جلدی بی جے پی کے بارے میں بولنا شروع کرے گی کہ بی جے پی کی سرکار آئے گی یہ بھی میری بھوشواری ابھی ستھے ہونی بچی ہوئی ہے مجھے بھی پتہ ہے اور یہ بھوشواری کہیں نہ کہیں ستھے ہوگی اور جاتے جاتے ایک اور میں بات بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے پر وشواس ہونا چاہیے لوگوں کو اور بھارت کے لیے بات کرنا چاہیے دیش ہیت کے لیے بات کرنا چاہیے اور جو میں یہ پرشن کنڈی اور لگن کنڈی سے جو calculation نکالا ہوں یہ پورے طریقے سے نصفکش ہو کر میں نے نکالا ہے جہاں پر Congress جیت رہی ہے وہاں پر Congress کا نام لیا جہاں پر BJP سے جیت رہی ہے وہاں پر BJP کا نام لیا تو میں نے پورے طریقے سے اس میں نصفکشتہ رکھی ہے اور میرے background کو آپ چیک کروا لیجیے گا پتہ چل جائے گا کہ میں کسی party سے relate کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں اور آپ سبھی کا اتنا سممان ملا میں 24 مہیں کو پونہ live ہوں گا اور ابھی exit poll کا جو result آئے گا exit poll میں جو جو بولیں گے اس کے regarding جو میرا reply ہوگا وہ کل کے ویڈیو میں ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی میں ہوں اسکلوجر کے امسنا اوم نامش شیوائے